بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائکی چین آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی آسانی سے بن جانے والی بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ توری پیاس کی ریسپی آسانی کے بننے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ لذیذ بھی بنتی ہے گرمیوں کے دنوں میں لنچ ٹائم میں آپ گرم گرم روٹیوں کے ساتھ اس کو سرف کریں سب کو یہ بہت پسند آئے گی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا فٹا فٹ سے چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو توری پیاس بنانے کے لیے میں نے یہاں پر توریاں لے لیا تقریباً آدھا کلو اور ان کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اس کے بعد اس کا میں نے چھلکہ اتار لیا ہے آپ چاہیں تو چھوری کی مدد سے اتاریں یا پھر پیلر کی مدد سے لیکن بلکل باریک آپ نے اس کا چھلکہ اتارنا ہے موٹا موٹا نہیں اتارنا تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں پیلر کی مدد سے تو گلائی میں ہم ان کو کٹ کریں گے اگر آپ کی جو توریاں ہیں نا وہ بڑے سائز کی ہیں تو آپ درمیان سے کٹ کر کے پھر ان کو آپ کٹ سکتے ہیں لیکن میرے جو یہ چوڑائی ہے نا اس کی جو ہے وہ کم ہے تو اس لئے میں اسی طرح سے گلائی میں ان کو کٹ کر رہی ہوں نہ اس کو ہم نے بہت زیادہ پتلا کٹنا ہے نہ بہت زیادہ موٹا درمیانہ سے اس کو ہم کٹ کریں گے جس طرح سے میں کٹ رہی ہوں یہ دیکھئے ساری توریوں کو میں نے کٹ کے ایک باؤل میں شامل کر دیا ہے اب اس کے اندر میں پانی ڈال دوں گی اور اتنا پانی ڈال دوں گی کہ یہ اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائیں کیونکہ ہم اسی طرح سے اگر رکھ دیں گے نا توریوں کو تو اس کا رنگ کالا پڑ جائے گا تو اس لئے پانی میں ڈپ کر کے آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد ہم پیاز کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو درمیانے سا اس کے پیاز لیے تھے اور ان کا چھلکہ میں نے اتار لیا ہے اب اس کو بھی میں سلائس میں کٹ کر لوں گی تو پتلا پتلا سا ہم اس کو بھی کٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے پیاز کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا اور باقی کے پیازوں کو بھی میں اسی طرح سے کٹ کر لوں گی تو یہ دیکھئے سارے پیاز میں نے کٹ لیا اچھی طرح سے سلائس میں تو چلیے ہم اپنے توری پیاز کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں اٹ کروں گی ہاف کپ آئل میں یہاں پر سرسوں کے تیل کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ویجیٹیبل آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن سبزی وغیرہ اگر آپ آئل میں بنائیں گے نا مسترڈ آئل میں تو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو اگر آپ نہیں استعمال کرتے ہیں تو ایک بار میرے کہنے پر ضرور استعمال کیجئے گا ویجیٹیبل جو ہیں وہ اسی تیل میں بنائیے گا آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا بہت اچھا ٹیز بنے گا اس کا تو اب یہ دیکھئے میں نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کیا ہے کہ دھواں نکلنے لگ گیا ہے اب اسی طرح سے آپ نے بھی گرم کرنا ہے اس کے بعد ہم فریم کو بن کر دیں گے ہلکا سا ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے جب تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنا توری پیاز بنانا شروع کریں گے آئل ہمارا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا اب اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی سابس سفیز زیرا اور اس کو میں ہلکا سا کریکل کروں گی اتنا میں اس کو پکاؤں گی کہ آئل میں اس کی خوشبو اچھی طرح سے آ جائے زیادہ دیر ہم نے اس کو نہیں پکانا بس تھوڑی دیر ہم اس کو پکائیں گے تو زیرا ہمارا ہلکا سا فرائی ہو گیا اب اس کے اندر ہم پیاز ایٹ کریں گے جو ہم نے پیاز کاٹ کر رکھی تھی دو درمیانے سائز کی وہ میں ساری اس کے اندر ایٹ کر دوں گی تو یہ دیکھئے ساری پیاز میں نے ڈال دی ہے اب اس کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی ہم نے پیاز کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بس اتنا فرائی کریں گے کہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے ساتھ ہی اس کے اندر سوکھی لال مجھ میں ایٹ کروں گی تقریباً دو سے تین ادر اور اس کو بھی میں اچھے سے فرائی کروں گی پیاز کے ساتھ تو لگتار چمت چلاتے ہوئے ہم پیاز کو فرائی کر رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ پیاز جو ہے وہ ہلکے سے نرم ہو گئی ہے تو یہ دیکھئے پیاز جو ہے ہمارے اچھے سے نرم ہو گئی اب اس ٹائم پیاز آ کر اس کے اندر ہم اپنی توریاں ایٹ کریں گے تو یہ دیکھئے توریاں جو ہم نے بھگو کے رکھی تھی پانی میں وہ ڈال دیں گے پانی کو نکال کر یہ دیکھئے اس طرح سے ساری توریاں جو ہے میں نے پین میں شامل کر دی ہیں اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا میکس کر لوں گی توریوں کو تھوڑا سا میکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم باقی کی چیزیں ایٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر میں باریک کٹیوی ہری مرچیں ایٹ کروں گی میں یہاں پر لال مرچوں کا استعمال بہت مائنر سا کروں گی اس لئے میں نے ہری مرچوں کا استعمال یہاں پر زیادہ کیا ہے اور آپ بھی توریوں میں ہری مرچیں اگر ڈالیں گے نا صحیح کونٹیٹی میں تو آپ کی توریاں بہت مزیدار بنیں گی اس کے بعد اس میں حضب ضرورت میں نے نمک ایٹ کیا اور ساتھ ہی یہاں پر میں ایٹ کر رہی ہوں آدھی چھوٹی چمت سے تھوڑا سا زیادہ ہلدی پاودر اور لال مرچ پاودر آپ نے دیکھا ہے میں نے آدھی چھوٹی چمت سے بھی تھوڑا کم ڈالا ہے کیونکہ میں نے ہری مرچوں کا یہاں پر زیادہ استعمال کیا ہے تو اب بس مسالوں کو میں توریوں کے ساتھ اچھے سے میکس کر لیتی ہوں تو میکس ہو گئے ہیں سارے مسالیں توریوں کے ساتھ اب اس کو میں کور کروں گی اور پانچ سے چھے منٹ کے لیے میں اس کو کور کر کے لو فلیم میں پکاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ توریوں نے اپنا پانی کتنا چھوڑا ہے تو تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہیں توریوں کو پکتے ہوئے تو آئیے اب اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے توریوں نے اپنا پانی چھوڑ دی اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر سے یہ دیکھئے کافی زیادہ کونٹیٹی میں توریوں نے اپنا پانی چھوڑا ہے یہ دیکھئے اس میں ہم نے بلکل بھی پانی آئیڈ نہیں کیا تھا لیکن توریوں نے اپنا کافی پانی چھوڑا ہے اور اسی پانی میں توریاں جو ہیں وہ اچھے سے گلیں گی تو بس تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس کو میں دوبارہ سے کور کروں گی اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تب تک پکاؤں گی جب تک توریاں ہماری اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتی اور پانی اس کا تھوڑا سا ڈرائی نہیں ہو جاتا تو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے اس کو میں دوبارہ سے پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تو تقریبا ہم پانچ سے چھ منٹ ہو گئے توریوں کو پکتے ہیں اور یہ دیکھئے پانی جو ہے وہ اب ڈرائی ہونا شروع ہو گیا توریاں بھی ہماری بہت اچھے سے گل گئی ہیں اب اگر آپ کو توریاں جو ہے اسی طرح سے کھڑی کھڑی پسند ہے جیسے اس کی شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس ٹائم پہ آکے اس کے اندر ہم ٹاماٹر ایٹ کریں گے تو دو درمیانے سائز کے ٹاماٹر میں نے باری کاٹ لی ہیں یہ میں ایٹ کر دوں گی اور ٹاماٹروں کو بھی میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی ٹاماٹروں کو میکس کرنے کے بعد اس کو میں دوبارہ سے کور کروں گے اور میڈیم لو فلیم میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ ہماری جو ٹاماٹر ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور توریوں کے ساتھ اچھے سے میکس بھی ہو جائیں تو اب اس کو میں دوبارہ سے کور کرتی ہوں تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تو تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ٹاماٹروں کو توریوں کے ساتھ پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے ٹاماٹر ہمارے بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے تو بس اس ٹائم پہ آ کر ہم تھوڑا سا اس کی بھنائی کر لیں گے تاکہ ٹاماٹر جو ہیں مزید توریوں کے ساتھ اچھے سے میکس ہو جائیں اور توریاں بھی ہمارے اچھے سے میشی سی ہو جائیں تو تقریباً ایک سے ٹیڑھ منٹ کے لیے میں توریوں کو مزید بھون لوں گی تاکہ اس میں تھوڑا بہت بھی موچے رہنا وہ ختم ہو جائیں اور ٹاماٹر بھی ہمارے اچھے طرح سے میکس ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں تو ایک منٹ کے لیے میں نے توریوں کو اچھے سے بھون لیا اب توری پیاس ہمارا بلکل ریڈی ہے اس ٹائم پہ آ کر آپ چاہیں تو ہرا دنیا اور باری کا ٹیوی ہری مرچے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ میں نے پہلے کافی کانٹیٹی میں ہری مرچے اس میں ڈالی ہے تو اس لیے ابھی میں ایڈ نہیں کروں گی تو ہمارے توری پیاس بسم اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائکی چن آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیز سے کریلے پیاس کی سبزی بہت ہی آسانی سے بنیں گے سمپل طریقے سے بنیں گے کم مسالوں کے ساتھ بنیں گے لیکن بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو کریلوں کی جو کرواہٹ ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کافی حد تک جو کریلوں کی کرواہٹ ہے وہ ختم ہوگی آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ سرف کریں سب کو بہت ہی پسند آئے گا تو ضرور ٹرائک کیجئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے اس مزیدار اور سمپل سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کلو لے لیا کریلے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا اب ان کو ہم چھیل لیتے ہیں تو میں ان کو جو نا بہت ہلکے ہلکے سے چھیلوں گی بہت زیادہ ان کا جو چھلکا ہے نا وہ میں نہیں اتاروں گی یہ دیکھئے اس طرح سے بس اوپر اوپر سے اس کو میں نے ہلکہ ہلکہ سا چھیل لیے یہ دیکھئے اس طرح سے تو سارے کریلوں کو میں نے چھیل لیا اب ان کو ہم کٹ کریں گے تو اوپر اور نیچے سے پہلے میں ان کو کٹوں گی اس طرح سے اور اس کے بعد میں ان کو درمیان سے کٹ لوں گی ہم نے اس کے اندر کے بیچ نکال لیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب کناروں سے میں تھوڑا سا اس کو چھوڑی کی مدد سے اٹھاؤں گی تاکہ اس کے جو بیچ ہے نا وہ ایزلی نکل جائیں بس یہ سارے کے سارے اس کے جو سیڈز ہیں وہ ہم نکال لیں گے باہر اس طرح سے تو سارے کریلوں کو میں نے کٹ کے ان کی بیچ نکال لیں اب ان کو ہم کٹ کریں گے تو ہاف اف انچ کی فاصلے پڑنا ہم ان کو کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے تو سارے کریلوں کو میں نے کٹنگ کر لیا اب ان کو میں ایک بڑے باؤل میں ڈال دوں گی تو دیکھیں سارے کے سارے کریلے میں نے اس باؤل میں ٹاسر کر دی ہیں تو اب باری آئی ان کی کرواہٹ کو کم کرنے کی تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک چاہ کا چمچ لیا نمک اور ایک چاہ کا چمچ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں حلدی پاوڈر اس کے بعد اس کے اندر میں اتنا پانی ڈالوں گے کہ جو کریلے ہیں نا پانی میں ڈپ ہو جائیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے پانی اس کے اندر ڈال دیا تھوڑا سا مکس کروں گی نمک اور حلدی کو تو بس اس کو اب میں کور کروں گے اور آدھر گھنٹے کے لئے اس کو اسی پانی میں رہنے دوں گے تو آدھر گھنٹہ ہو گیا ہے کریلوں کو حلدی اور نمک والے پانی میں تو اب یہ دیکھیں اب اس کو ہم نکالیں گے باہر لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو مسل لوں گی اس پانی میں تاکہ اس کی جتنی بھی کرواہٹ ہے وہ سارے کے سارے نکل جائے ایک دیکھیں ثوڑا سا میں نے اس کو مسل لیا ہے اب ان کو ہم نکالیں گے باہر اچھی طرح سے پانی کو ہم نے نچوڑنا ہے اس طرح سے اور نچوڑ نچوڑ کے میں دوسرے باؤل میں اس کو ڈالتی جاؤں گی تو سارے کے سارے کریلے جو ہے میں نے نکال لیے ایک دوسرے باؤل کے اندر یہ دیکھئے اس طرح سے تو اب ان کریلوں کو جو ہے نا میں ساف پانی میں ایک سے دو بار دھولوں گی اس کے بعد ہم اس کو بنانا شروع کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی آدھا کپ سرسوں کا تیل آپ چاہیں تو نورمال ویجیٹیبل تیل ہوتا ہے نا اس میں بھی پکا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کئی بار پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سرسوں کے تیل میں ویجیٹیبلز بہت مزیدار بنتی ہیں تو اب اس کو اچھی طرح سے گرم کریں اس میں سے دھوہ نکلنے شروع ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے دھوہ نکلنے شروع ہو گیا ہے میں نے فریم کو بند کر دیا اس کو میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی تیل کو اس کے بعد ہم پریسی پی کو کنٹینیو کریں گے تو یہاں پر دیکھئے یہ جو آئل ہے وہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی کریلے اور کریلوں کو ہم نے جو ہے نا فرائی کرنے ہے اچھی طرح سے فرائی کرنے ہے کہ اس میں اچھا گولڈن کلر آ جائے تو لگتار چمہ چلاتے ہوئے میں ان کو فرائی کروں گی یہ دیکھئے ہمارے کریلوں کو میں نے ایک پلیٹ میں ڈال کر لیا ہے اب ان کو ایک طرف رکھتی ہوں اب اسی آئل میں میں ڈالوں گی پیاز تو یہاں پر میں نے تین درمیانے سائز کے پیاز لیے تھی جن کو میں نے باری کاٹ کر آئل میں شامل کر دیا ہے تیہ دیکھئے اس طرح سے سارے پیاز میں نے ڈال دیا اب ان کو میں فرائی کروں گی تب تک جب تک یہ تھوڑے سے نرم نہیں ہو جاتے تو لگتار چمہ چلاتے ہوئے ہم ان کو فرائی کریں گے ہم نے پیاز کو کلر نہیں دینا بس اتنا پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سے نرم ہو جائے تھی دیکھیں پیاز ہمارے نرم ہو چکے ہیں اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندار ہم ایٹ کریں گے ٹاماٹر تو ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر تھا جس کو میں نے کارڈ کے باریک اس میں ایٹ کر دی ہے اور اب اس کو بھی میں پیاز کے ساتھ کچھ دیر کے لئے پکا لوں گی ساتھ ہی اس کے اندر ہم تھوڑا سا نمک بھی ایٹ کر لیں گے تاکہ ٹاماٹر ہمارے اچھے سے گل جائیں اور جلدی گل جائیں تھی دیکھیں حضبے ضرورت اس کے اندر آپ نمک ریٹ کی جائے گا لیکن ہم نے کاریلوں کو دھوتے وقت بھی ڈالاتا نا تو اس میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے پھر بھی جتنی بار بھی دھویں تو آپ ذرا کیر فولی ڈالیے گا تو بس تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس کو میں کور کروں گی اور ایک منٹ کے لئے اس کو لو فلے میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تو ایک منٹ ہو گیا ہے ٹاماٹر اور پیاس کو پکتے ہوئے کافی سوفٹ ہو گیا ہے تو بس اس ٹائم پہ آ کرنے اس کے اندر ہم اپنے فرائے کیے ہوئے کریلے بھی ڈال دیں گے تو یہ سارے کے سارے کریلے میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں تھوڑا سا مکس کریں گے تو کریلے ڈالنے کے بعد میں نے ان کو تھوڑا سا چلا لیا تھا اب اس کے اندر ہمیں ایٹ کروں گی ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون اور ایک سے ڈیٹھ چائے کا چمچ اس کے اندر کٹی بھی لال مر جائے گی ان دونوں چیزوں کو بھی مکس کر لوں گی بس اس کے اندر ہم نے اتنی مسائلے ایٹ کرنے اس سے زیادہ ایٹ نہیں کرنے وانہ کریلے پیاس کا اپنا ٹیس ختم ہو جائے گا تو بس اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی باریک کٹی بھی ہری میچ اب ہری میچ کو آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنا ٹھیک ہاں آپ پسند کریں اور اس کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالوں گی میں کٹا ہوا ہرا دھنیا یہ دیکھئے اس طرح سے باریک کٹ کے میں اس کے اندر ہرا دھنیا بھی ایٹ کر دوں گی اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو کور کروں گی اور لو فلیم میں تقریبا پانچ من کے لئے ان کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو ان کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی الحمدللہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی کریلے پیاس کی سبزی بن کے تیار ہے اور آپ نے دیکھا جھٹ پٹ سے یہ بن گئی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے اس کے اندر ہم نے بہت کم مسائلے ایٹ کی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بہت مزیدار بنی ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ چپاتیوں کے ساتھ سرف کریں سب کو یہ بہت ہی پسند آئیں گے اور جو نہیں بھی کھاتا نہ کرے لے آپ کے گھر میں وہ بھی کھانا شروع ہو جائے گا تو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈ بیک میں بتاہیے مل ارمانے رہیم اسلام علیکم آج میرے کیچن میں بہت ہی جھٹ پٹ سی اور بہت ہی مزیدار سی بھنڈی کی سبزی بن رہی ہے جو بہت ہی آسانی سے بنتی ہے بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں ٹیسٹ میں بہت ہی لذیذ بنتی ہے جب آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ فٹ فٹ سے یہ سبزی بنا سکتے ہیں جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے سیسپی کو تو بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سے بن جانے والی بھنڈی کی سبزی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر بھنڈیاں لے لیں گے تو میں نے یہاں پر آدھا کلو بھنڈیوں کا استعمال کیا ہے سب سے پہلے میں نے بھنڈیوں کو اچھے سے دھو لیا تھا اس کے بعد میں نے چھنے میں ڈال کے اس کو رکھ دیا تاکہ اس کا ایکسرا پانی نکل جائے یہ تھوڑی ڈرائے ہو جائے تو یہ دیکھئے بھنڈیاں جو ہیں اچھے سے ڈرائے ہو چکی ہیں اس کا پانی سوک چکا ہے اب اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک بھنڈی لوں گی اور اس کا ہیڈ اور ٹیل دونوں کٹ دوں گی یعنی اوپر اور نیچے سے دونوں جو کورنر ہیں اس کے میں کٹ کر دوں گی اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیسز کر دوں گی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کے پیس کریں گے آپ اپنے ساپ سے چھوٹے بڑے پیس کر سکتے ہیں تو یہ بھنڈیاں بننے کے لیے بلکو ریڈی ہیں آئیے اب ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لے لیا اور کڑھائی میں میں ڈالوں گی ہاف کپ آئل آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم پیاز ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے تین درمیانے پیاز لیے تھے جن کو میں نے بارک بارک کٹ کر لیا سلائس کی صورت میں سارے کے سارے پیاز جو ہیں میں شامل کر دوں گی کڑھائی میں پیاز ڈال دیئے ہیں میں نے کڑھائی میں اب پیاز کو میں تب تک پکاؤں گی جب تک یہ نرم نہیں ہو جاتے ہم نے ان کو کلر نہیں دینا بس اتنا پکانا ہے کہ یہ نرم ہو جائے تو یہ دیکھئے پیاز جو ہیں ہمارے نرم ہونا شروع ہو گئے تھوڑی دیر اور میں پکا لیتی ہوں تو یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ نرم ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ٹماٹر ایٹ کریں گے تو ایک بڑا ٹماٹر میں نے لیا تھا جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لیا تو یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اب ٹماٹر کو بھی میں پیاز کے ساتھ تھوڑا سا پکا لوں گی بس کچھ سیکنڈ کے لیے میں پکاؤں گی اس کے اندر میں نے نمک ایٹ کیا اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا اور ساتھ ہی اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر ڈالے اور دھنیا پاورڈر اس میں ایک چائے کا جمع جائے گا اب ان مسالوں کو بھی میں پیاز اور ٹماٹر کے ساتھ اچھے سے میکس کر لیتی ہوں اس ٹائم پہ میں نے فلیم کو لو رکھا ہوا ہے لو فلیم میں میں پکا رہی ہوں اس کو تاکہ مسالے ہمارے جلے نا ساتھ ہی اس کے اندر کٹی لال مرچ میں نے ایک چائے کا چمع جس میں ایٹ کیا ہے اور لال مرچوں کا پاورڈر اس میں میں ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں اچھا لال مرچوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں اسے ساپ سے اس میں ڈالیے گا اور اب یہ اس کو بھی میں نے تھوڑا سا میکس کر لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم اپنی بھینڈیاں ایٹ کریں گے جو ہم نے ابھی کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو یہ ساری کی ساری بھینڈیاں میں اس میں شامل کر دوں گی بھینڈیاں کو بھی میں اچھے سے مسالے کے ساتھ میکس کروں گی اس طریقے سے ہم میکس کر لیں گے سارے مسالے کو بھینڈیاں کے ساتھ تاکہ مسالے کی جو کوٹنگ ہے وہ بھنڈیوں کے اوپر اچھے سے آ جائے تو بس ساری چیزیں اچھے سے میکس ہو گئی ہیں اب اس کو کور کر کے میں 5 سے 6 منٹ کے لیے لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں بھنڈیوں کو پکتے ہوئے لو فلیم میں تو اس کو اب چیک کرتے ہم تو یہ دیکھئے بھنڈیاں ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہیں یہ دیکھ رہے ہوں گیا بہت اچھے سے پک چکی ہیں ہماری بھنڈیاں تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں ایٹ کروں گی کٹیوی ہری مرچے یہ اپنیل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں اس کو اور آخر میں اس کے اندر میں ایٹ کروں گی کالی مرچوں کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا بھنڈی پیاز میں تو بس اب دوبارہ سے اس کو میں کور کروں گی اور لو فلیم میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں بھنڈیوں کو دم پہ رکھے ہوئے تو آئیے ان کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے بھنڈیاں ہماری بہت اچھے سے پک چکی ہیں بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہیں بھنڈی پیاز ہمارا تو آئیے ان کو ہم سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار سی بھنڈی کی سبزی بن کے تیار ہے اور آپ نے دیکھا جھٹ پٹ سے یہ تیار ہو گئی اور بہت ہی لذیذ بنی ہے آپ ایک دفعہ ٹرائے اس کو ضرور کیجئے گا جب آپ ٹرائے کریں گے تو مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ بھنڈی پیاز کی سبزی کیسی لگی آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ سرف کریں بہت ہی انجائے کریں گے بہت مزا آئے گا آپ کو تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری سی سی پی کو اگر آپ کو میری ریسی پی پسن آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو کھنڈ لیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہنڈ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں